بھارت جو آج تک پاکستان کے ایٹمی احساسوں کے خلاف پروپاگنڈا کرنا تھا آج پوری دنیا بھارت کے ایٹمی پرگرام پر سر جوڑے بیٹھی ہے بھارتی حکومت کی حکومت کی ناہلی جو ریاستوں کی غیر سنجیدگی اور سیکیورٹی اداروں کی ناہلی کے باعث اقوام عالم بری تباہی سے دوچار ہونے جا رہی ہے بڑی تباہی ہو سکتی ہے تباہی پھیلانے لگا ہے بھارت کس طرح یہ آپ کو بتائیں گے انڈیا میں یورینیم کی غیر قانونی تجارت عروج پر ہے جبکہ بلیک مارکٹ میں یورینیم کی فروخت سے اربو روپے کبائے جانے لگے ہیں بھارت میں صرف چالیس روز کے دوران غیر قانونی طور پر بیس کلو گرام یورینیم پکڑی گئی ہے بھارتی سیکیورٹی اداروں نے مئی کی آوائل میں سات کلو سو گرام چار جون کو چھے کلو چار سو گرام جبکہ گزشتہ روز بھی چھے کلو یورینیم پکڑی ہے یہ یورینیم کہاں سے آتی ہے سمگلرز اس کا کیا استعمال کرتے ہیں یورینیم اقوام عالم کے لیے خطرہ کیوں بن رہی ہے اس حوالے سے جائزہ اور رپورٹس اب آپ کے سابقے رکھیں گے ناظر آپ جان کر حیران ہوں گے کہ ایک ایٹم بم کی تیاری کے لیے صرف پچاس کلو گرام یورینیم درکار ہوتی ہے جبکہ دنیا کا سب سے پہلا ایٹم بم جس نے ناگہ ساکی میں تباہی مچائی اس کا وزن بھی محض چو سیٹھ کلو گرام تھا صرف ایک کلو گرام یورینیم سے دو سو چالیس میگا وارٹ کے بجلی گھر کے لیے سو گھنٹے تک بجلی حاصل کی جا سکتی ہے اسی ایک کلو گرام یورینیم سے چالیس لاکھ یونٹ بجلی حاصل کی جا سکتی ہے اگر یورینیم تباہی کا جائزہ لیا جائے تو ایک کلو گرام یورینیم سے بیس لاکھ کلو گرام پیٹرل جیسی تباہی ہو سکتی ہے اگر تیس لاکھ کلو گرام کوئلے کو جلائے جائے اسی سے پیدا ہونے والے درجہ حرارت تباہی کے برابر تباہی صرف ایک کلوگرام یورینیم سے ہو سکتی ہے اسی طرح جتنا علاقے کو دو کروڑ ڈائنامیٹ سے تباہ کیا ڈا سکتا ہے محض ایک کلوگرام یورینیم اس تباہی کا باعث بنتا ہے بھارت میں 20 کلوگرام یورینیم 45 دنوں میں پکڑا گیا پوری دنیا پریشان ہے لیکن اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ہندوستان میں یورینیم کی غیر قانونی تجارت کے پہلے واقعات نہیں ہیں ماضی میں بھی بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جو اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ ہندوستان ایٹمی بلیک مرکز بن گیا ہے دوزار سولہ میں خلیجی ممالک سے سمگل کی گئی 27 کلوگرام یورینیم حکام نے قبضے میں لی جو بھارت لائی جا رہی تھی تاکہ اسے بلیک مارکٹ میں فروف کیا جا سکے اسی سال مہاراشرہ کے علاقے میں بھی سمگل رون کے قبضے سے 9 کلوگرام یورینیم پکڑی گئی تھی جولائی 2018 میں کلکٹا پولیس نے 5 کلوگرام یورینیم کے ساتھ گرفتار کیا تھا فروری 2021 میں ان دور میں پولیس نے 4 کلوگرام یورینیم کے ساتھ گرفتار کیا جو ایک پلاسٹک بیک اور 3 شیشے کی بوتلوں میں 2 کلوگرام یورینیم فروغ کرنے کی کوشش کر رہا تھے اسی طرح مارچ 2021 میں کٹمنڈو حکام نے 4 نیپالی باشندوں کو 5.5 کلوگرام انتہائی تابکار یورینیم رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا اور یہ یورینیم بھی بھارت سے نیپال سمگل کی گئی ستم زریفی یہ ہے کہ اتنے سالوں سے بھارت پاکستان کے خلاف پروپگنڈا کر رہا ہے جوہری پروگرام دنیا کو خطرے میں ڈال رہا ہے جبکہ دوسری طرف پاکستان اپنے جوہری احساسوں کو محفوظ بنانے کے لیے جو بین الاقوامی قوانین ہیں اس پر عمل پیرا ہے لیکن اقوامی عالم کو اکٹھا ہونا پڑے گا بھارت جو صفاکانہ کام کر رہا ہے گھنونی سازش کر رہا ہے اس کو نہ صرف بین اکاب کرنا پھوں گا بلکہ اس پر گرفت مضبوط کرنی ہوگی اور جیسے دیگر اقوام کے اوپر جو ہے سانکشنز لگتی ہیں یقیناً یہ اقدامات بھی سانکشنز کے متقاضی ہیں اس کو سانکشنز لگانی پڑے گی تب ہی جا کر اس بلیک مارکٹنگ کو اور اس گھنونے دھندے کو نہ صرف بین اکاب کرنا بلکہ اس کی بہکونی بھی ہو سکے گی